بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدار رب العزت کے نام سے جسے جان دی جان دیا اور درود و سلام محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ان کے ساتھ ناسن اقریاد خدمت ہے ناظرین خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے جنرل عاصم منیر یعنی شبہ صلی اللہ علیہ پاکستان سے ملعاز کی ایک بار پھر خواہش کر ذریعہ گونسہ استعمال کیا بات کہاں سے چلی آگے بات گئی نہیں گئی یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا دوسری جانب بلاور بھٹو کا یہ حیران کن انداز جو ہے بیانیاں جو ہے یہ کیا ہے اور نواز شریف خاموش سیاست محل چلتے ہوئی نا تھوڑی سے کہ یہ کیا ہوا فرونٹ پیچ پر تمام خبریں ہیں بلاور بھٹو کے کہ جب ہم تو جنازے بھی مکھار پھر بھی الیکشن میں سلے گئے تھے تو پھر اتحادی جماعت ہے کیوں خوف زورتا پرویز دلائی کو کیوں گرفسار کیا گیا جنات ہائی جی اسلام آباد نے ورنٹ جاری کرتے گئے یہ بھی ایک کہانی ہے مریم نواز کی زباہ مدی کب ختم ہوگی یعنی نواز شریف تو خاموش ہیں ہی ہیں مریم نواز بھی پسے پردہ ہی سارے سارے مرد کر رہی صدر عارف علوی کے ابان صدر میں بیٹھتے ہوئے بھی امتحانوں میں کمی نہیں ہوئی جان جڑا کوئی نہیں ہو صدیفیہ اللہ فیصلہ اور انہیں واپس لے لے لیے دیگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ یہی رہیں گے اسی تنخواہ پر گزارا کریں لیکن درخواہ تو انہیں دی گئی کہ تنخواہ بڑھا دی جائے لیکن بہتنا اگلے الیکشن تک اگلے سطر تک مجھے ہی رہیں گے تو اب ان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو گئی تلیاں کھڑک گئی ہیں جناب تلیاں کھڑک گئی ہیں رابطے ہو گئے وفاقی وزیر قانون حرکت میں آ گئے یہ معاملات کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے نہیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن آئیں گے اس میلاد میں لیکن پہلے آپ سے درخواہ اکتاون آہین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری رائے سے میں ایک تجزیہ کار ہوں میں ایک صحافی ہوں میں جو حالات دیکھتا ہوں اس کی بات آپ سے آگئی دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ فیصلہ خود کریں اس میں کوئی نہیں کسی کو رائے زبرستی تھوپنے کا محادی نہیں نہ میں چاہتا ہوں آپ میری باتیں ساری مان لیں میں نے پچھلے بھی لاکھ میں کہا تھا کہ میرے دوست ہیں بچپن کے ساتھی ہیں میرے کراس فیلو ہیں خالد منظر صاحب وہ بڑے زبردست عشق امران میں ہے میں بلکہ ہی چاہتا ہوں کہ جاں وہ بڑا عشق پورا ہے پہلے جو مرضی ہو جائے لیکن ٹھیک آپ کا عشق ہے میں تو کوئی روئی جو اس میں مداحق کرنے والا اس طرح میں آپ سب ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر رہے ہیں سنے سب کی یہ نہ ہو کسی کو اگنور نہ کریں اور مجھ جیسے عام آدموں کو بھی یعنی عام صاحبی کو بھی اگنور رکھا ہے میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ میں حقیقت سے آگائی دیتا رہا ہوں تو پھر شروع کرتے ہیں بات پہلی خبر سے کہ بشرا بی بی نے ایک آخری کوشش کی تھی ہے کہا کی کیسے کی اور جواب کیا ملا تو جناب وہ صدر مملکت سے کوشش کی تھے کہ جناب عارف علیہ صاحب آپ تو ہمارے ہی ہیں جنرل عاصب اسے ملاقات کی کوشش کریں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان کا مو بھی بند رہے گا عمران خان ملک میں رہے یا ملک سے باہر جائے جب آزادی ان کو حاصل ہوگی ہم گارنٹی دیں گے کہ وہ کوئی ایسی بات کی کریں گے جس میں کوئی اداروں کو چیلنج کریں یا ایسی انرس پیلا گدے کچھ وہ نہیں کریں گے دوسری جانبے پھر یہ بات کا جواب کیا ہے جواب ہوئی پرانے اللہ کہ نام اینا نو مئی دیوار بچ بڑھی یہ بات ہوئی نہیں سکتی نو مئی کے شواہد موجود ہے کہ جناب ہمارے آپ کے ذرمیان فاصلے ہو چکے ہیں اور منصوبہ ساتھوں میں جناب سمران خان نیازی صاحب شامل تھے تو چٹا کورا جواب مل گیا صدر پاکستان ملو بھی کہ جناب میں نے تم ایسی کوشش کی تھی آپ کے بغیر بھی کوشش کی تھی میں تو چاہ رہا ہوں کہ پچھلی چیزیں ختم ہو جائیں اور نیا سفہ شروع پاکستان کا بھی طریقہ انصاف کا بھی لیکن پاہ جی بی بی جی گل بان نہیں رہی عزیز تانو مرشد ملنے تحریک انصاف کے ویسے میں صدر بنا تھا لیکن نہیں اُدھر سے نا تو مہی درسوی نا تو جواب آگیا پاچی صدہ صدہ اب دوسری خبر بلاول بھٹو درداری صاحب کس طرح ان کا بیانی ہے اتنا سخت آگیا سامنے اور نواز شریف کیوں خاموش ہے نواز شریف صاحب کا پتہ ہے ان کو سارے ان کے جو ہیں لوگ موجود ہیں شباہ شریف بھی موجود ہے ساگڈار بھی موجود ہے اور ان کو پتہ ہے کبھی الیکشن کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ حاصل درداری صاحب نے بھی کہت یق نہیں موجود کرنا جاتے ہیں پاکستان کو یعنی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے تو سیاست ہوگی پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی یہ آزر درداری کہتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا بلاول بھٹو درداری کو کیا ہوا سینٹرل کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ کہتے ہیں سینٹرل اگزیکٹو کمیٹی میرے لیے اہم درجے کی حصیت رکھتی ہیں وہ کہتے ہیں تیادیو کبراہو نہیں مرنے سے رہتے ہو ہم نے تو لاشے اٹھا کے الیکشن لڑے تو آپ بھی الیکشن لڑنے کی بات کریں تیاری کریں الیکشن جب بھی ہوں گے کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں لیکن نوے روز کا ہمارا مطالبہ ہے کیونکہ آئین اور قانون کا بھی یہی مطالبہ ہے لہذا صدر مملکت جو ہے عاصف ایبنا ساری عارف علوی صاحب وہ اعلان کریں نوے دن کے الیکشن تھا کوشش بھی انہیں نے کی لیکن پھر ان کو کیا ہوا جواب کیا ہوا جواب آئے انہوں نے جواب مل گیا کہ وفاقی وزیر قانون کہے کہ حضور جانت غشتہ آپ تو بڑے نستالی کا آدمی ہے کراچی سے آپ کا تعلق ہے بھائی آپ ایسا نہ کریں دو بڑے افسران آکے آپ کو ساری سیچیوشن سمجھا چکے اور آپ نے اگر یہاں یہ بانے سرد میں بیٹھنا ہے تو وہ ان کی ملاقات کو یاد رکھیں بلوزے خاطر رکھیں سینسے کی اور آئی ایس آئی چیف کی ملاقات ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی ردی منجوب صاحب کو ملاقات تو پھر بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کوئی فون کرتا ہے یہ ٹلیاں کڑکی ہیں کہ وہ فاقی وزیر سے بھی گف شپ کر لی اور انہوں نے ٹیلی فون پر الیکشن کمیشن کوئی فون کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی چیز نہیں ورنہ تو وہ کہتے ہیں میرا حق ہے میں تاہیلیکشن دیر دیروں گا اور میں دینے جا رہا ہوں اگر آپ نے دیر 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 تو میں دیر دوں گا کیونکہ اس آمبلی ہے میں نے وزیراعظم کے نوٹیفکیشن پر جناب اس آمبلی میں توڑی یہ میں دیر دوں گا لیکن انہوں نے کہا جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے یعنی صداقت کا سچ کا حکم محجوب دیا گیا ہے اس پر یہ رہ قائم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب میں اسی تنخواہ پر گزارا کرتا لیکن جناب نے ریکویسٹ کیتی تنخواہ پڑھا دی جائے تو بہتر ہے تو انہوں نے کہا اس پر غور کریں گے تنخواہ پڑھا دی جا سکتی ہے بڑھا ہی جاتی مسئلہ نہیں تو پریشانی آپ کو جو ہے اس کو کوشش کریں گے اس کا اضالہ ہو جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ٹھیک ہے جناب اب یہ کیا کیس ہے کہ پرویزلائیبوں کیوں گرفتار کیا گیا یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے آلے کس نے پوچھا بھائی وٹی بارٹی لاور آئی کورٹ جہاں بھاگ باکے سارے اپنے مقدمات لانا چاہتی ہیں پی ٹی ای بھی اور پاکی بھی لاور آئی کورٹ نے پوچھ لیا جناب کہ جناب یہ کیا ہوا اور ورنڈ گرفتاری جاری کر دی اور نے ڈیٹ دے دی کہ جناب آئی جی اسلام آد کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے کیوں گا انہوں بھی ساری گل نہیں سمجھ آئی تو اور کون پوچھ سکتا عدالت کے علاوہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کیا ہوا کہہ رہی ہوا تو آ جائیں گے اب اضاحت بھی دے دیں گے یہ دائر ہے آگر آپ کو بلایا گیا تو لیکن یہ معاملہ ہو گیا ایسا اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کسے پاہمد کسے کی یہ مریم نواز کیا کر رہی ہے تو مریم نواز کو بھی کہا گیا کہ پسے پرتا ساری تیجاری کرو ارگنائز کرو مسلم دون کو الیکشن لڑنے کے پورے زور شور سے نواز شریف صاحب آئیں گے الیکشن لینے کے لیے لیکن اب اس درہ ریم کے ریم کے آتھولا رکھو یعنی سارے معاملات سے وہ بھی آگاہ ہیں کہ فوریل طور پہ الیکشن ہونے نہیں جا رہا ہے یہ جنوری فروری یا لولی پاپ موجود ہے یہ پاہم کے لیے ہے پاہمی لیلوں کے لیے نہیں ہے لہذا آپ دیکھ رہے کوئی اور پارٹی بھی الیکشن کی تیجاری لیکن براول بھٹو درداری نے بخشادہ کرتی سیکٹرل کمیٹی نے فیصلہ کیا لہذا ہم مطالبہ پہ کریں گے اور ہم الیکشن کی تیاری بھی کریں گے انہوں نے چکے پال کرنا ہے اور انہوں نے نوجوان بوٹر کو ابھی طرف متوجہ کرنا ہے لہذا وہ جناب بیدان میں آگے ہیں لیکن ایک سکھے کے دو روح ہے یہ چینج نہیں آسکتی اس میں لہذا وہ یہ کام پہوگا اب جو امتحان جو تلیاں کرتی ہیں جو میں نے کاتا کھڑاک ہوا تو عارف علیہ السلام کوئی جائی ہے کہ جناب نئے ایڈوانچر کی کوشش نہ کریں تغام دے دیا گیا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب جس طرح ہوگا جیسے ہوگا انہیں خود بھی کر دیا تلیا گرکا بھی دیا کہ جناب یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں تو اب ایسا نہیں ہوگا صورت حال یہ ہے کہ جناب کچھ نیا ہونے والا نہیں ہے لیکن جو موجود ہا صورتحال ہے اس میں معاملات ہیں کیونکہ ٹھیکڑا چل رہا ہے سپس حال کا فیصلہ ہوگی اور معاشی صورتحال کا تو معاشی صورتحال میں معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ڈالر کی قیمت آپ کے سامنے آگئی سمکلنگ کے مسئلے مسائل ابھی تک تو سم بارڈر کھولا نہیں گیا تو یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک طرح سے افغان حکومت نے کہا کہ جناب افغانی پاکستان جانے سے پرید کریں دوسرے طرح پاکستانیہ نے جناب مکوئی ڈھپتا گیٹ بند کر دیا سرخ ہم بارڈر بند کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں کہاں سے سمکلنگ بھی ہو رہی ہے معاملات بھی غلط ہو رہے ہیں لیکن آنکھیں بھی ہمیں دکھائی جائے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں مارکٹ سے بھی نیچے آ گیا تھوڑا سا آیا لیکن آ گیا کیوں کہ انہوں نے پتل آ گیا کہ سخت ہی کرنے والے بہت سخت ہیں اور ہم محاملات گر بڑھ ہیں اسی طرح چینی کی سمکلنگ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ سیدھا کیا گیا ہے جو ٹرک پکڑے گئے ان کے حلاف کاروائی ہوگی اور سبہ سالان صاحب معاشی سوزتیار کی بہتری کے بغیر الیکشن کی بات کرنے ایکشن کمیشنر دیر دے نہیں ایکشن کمیشنر دیکھے اگر وہ الکافت یہ مکمل کر لیا تھا تو کر دے نئی تو نہ سکھ تو معاملات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں اللہ خیر کرے گا پاکستانی معاملات میں بہتری آگی معاشی سوزتیار بہتر ہوگی الیکشن بھی ہوں گے کیونکہ پانیمالی نظام کے بغیر چرائے لی جا سکتا معاملات کے حل نہیں دونڈا جا سکتا لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی تسلے ہوں گے آج جترے ہی پھر ملے گے نئے موضوع کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ نئی آگائی کے ساتھ لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست کہے تعاون فرمائیں آئی آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھڑے کا پٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنے سیمزیرہ گئیزار اپنی شخصیت کے مطابق کریں سزا سلامت رہیں اللہ نے کے پاس لائک کریں